اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہو خیر مقدم آپ کا فیدہ نامے میں آج کے سوڑے میں ہم غریخ اہل سنت محسین اہل سنت مصنف کتب کسیرہ عارف اسرار ربانی حضرت اللہ مولانا پیر غلام دستگیر نامی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں آپ رحمہ اللہ علیہ کو تاریخ و انصاب پر کامل اور مکمل دسترس حاصل تھی فسکل کی طالب باقیدہ حاصل فرمائی تھی لیکن کسی مدرسے میں بازابتہ طور پر تعلیم حاصل نہیں کی تھی البتہ مختلف علمی شخصیات سے علمی استفادہ ضرور فرمایا تھا اسی طرف متعلیہ کا بچپن سے ہی شوق تھا اور اسی متعلیہ اور سچی لگن کے بدولت وقت کے عظیم معارقین اور باہرین علم الانصاب میں شمار کیے جانے لگے حضرت غلام دستگیر دامی رحمہ اللہ علیہ لاہور کے قدیم علمی و روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے آپ کے مورس عالی قطب العالم حضرت شیخ عبدالجلیل پہڑ بندگی رحمہ اللہ علیہ لاہور کے اولین مبلغ اسلام سہروردی بزرگت تھے جن کے بدولت پنجاب میں سلسلے عالیہ سہروردیہ کو فروغ حاصل ہوا اور کئی قبائل شرف اسلام سے باریاب ہوئے ان کے علاوہ اس خاندان میں اور بھی متعدد صاحب علم و فضل روحانی پیشوا پیدا ہوئے ہیں مولانا غلام دستگیر نامی رحمہ اللہ علیہ کو بچپنی ہی سے اپنے خاندانی بزرگوں کے حالات علمی کمالات اور نصب معلوم کرنے کا شوق تھا اس سلسلے میں آپ نے اپنے بزرگوں کے نادر مختوتات اور دیگر کتب تاریخ کا بڑی دلچسپی سے متعلیہ فرمایا حتیٰ کہ تاریخی تجسس اور کتب بینی کا ذوق زندگی کا لازمی حصہ بن گیا بارہا رکاوٹیں پیدا ہوئی مگر ہر بار آپ کے پہاڑ جیسے عظم استقلال سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئیں اور آپ کے تصنیف و تعلیف اور متعلیہ کے ذوق میں بدوستور اضافہ ہوتا رہا ملازمت کے زمانے میں فارغ اوقات، تعلیف اور مضامین نویسی میں سرف فرماتے تھے اور ریٹارڈ ہونے کے بعد تو گویا آپ اس کام کے لئے وقف ہو کر رہ گئے آپ نے ایک سو سے زائد کتابیں اور رسائل لکھی جنہیں قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے ان کتابوں میں آپ کے ایسی بعض تصانیف ہیں جو لا زوال اہمیت کی حامل ہیں مختلف اخبارات اور رسائل میں شائف ہونے والے مضامین کے تعداد آپ کے ہزاروں تک پہنچتی ہے جناب نامی کو شیر گوئی کا ملکہ ورسے میں ملا تھا ابتدان غزل نگاری کے جانب میلان تھا پھر نات منقبت اور تاریخ گوئی سے لگاؤ پیدا ہو گیا تاریخ گوئی میں آپ کو کمال حاصل ہوا تھا بلا شبہ آپ نے اپنی زندگی میں ہزاروں نظمیں تاریخی نظمیں کہیں ہیں موریخ علیہ سنت حضرت مولانا پیری غلام دستگیر نامی رحم ملالے کا اسم گرامی مولانا غلام دستگیر کنیت ابو الفضل لقب موریخ اہل سنت محسین اہل سنت وغیرہ ہے اور آپ کا تخلص نامی تھا آپ کی والدی گرامی کا نام پیرہ حامی شاہ تھا آپ کا نامی نامی اسم گرامی محسین اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر قصوری رحم ملالے کے نام پر رکھا گیا آپ کی ولادت با سعادتی جماد الاخرہ تیرہ سو ہجری کو بمطابق یا کم میں اٹھرہ سو تریہ اسی اسوی کو بروز منگل با وقت گیارہ وجہ دن اپنے نانا غلام محیدین کے گھر رتہ پیران زلہ شخو پور پاکستان میں فی نومبر اٹھہ سو نبے اسوی میں مولانا نامیکم مسجد ملہ مجید محلہ چلہ بی بیاں لاہور میں مولانا محمد بخش بلبل برادر اکبر مولانا غلام دستگیر قصوری کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لئے بٹھایا گیا نومبر اٹھہ سو اکیانبے اسوی میں آپ نے قرآن کریم ختم کر لیا پھر والد ماجید نے اسلامیہ اسکول کی برانچ واقعی حویلی کابولی مل کی دوسری جماعت میں داخلہ کروا دیا کچھ عرصے بعد پیرہ حامی شاہ صاحب کا تبادلہ قصور ہو گیا چنانچہ مولانا نامی اٹھہ سو چورہ نبے اسوی کے درمیانی ربعہ میں گورمنٹ اسکول میں پڑھتے رہے وہیں گیارہ اکتوبر اٹھہ سو چورہ نبے اسوی میں آپ کے والدی گرامی کا وصال ہو گیا اور آپ داغے یتیمی لے کر رتہ پیران چلے آئے اسکول شیران اوالا گیٹ لاہور میں پانچوں جماعت میں داخل ہوئے اور انیس سو تین اسوی میں فیشٹ ڈیویزن میں انٹر پاس کیا اسکول کے تعلیم کے دوران لاہور کے ممتاز فضلہ مثلا فرافیسر شجاتین صدر شعبہ تاریخ دیال سنگھ کالیج لاہور کے نانا نجم الدین اور مولانا ازغر علی روحی سے اقتصاب فیض کیا ان کے علاوہ دگر اہل علم کی فیض صحبہ سے مستفیض ہوئے جن کی صحبت نے آپ کے ذوق علمی کو نکھار اتاکیار سجایا اور سنوارا اسی طرح علماء سے استفادہ فرماتے رہے مولانا نامی نے کسی دینی درستگاہ میں باقیدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود اردو فارسی اور انگریزی میں مہارت تعمہ رکھنے کے ساتھ عربی سے بھی اچھی طرح واقفیت رکھتے تھے چونکہ قدرت نے آپ کو ابتدائی سے زہانت و فتانت کے جوہر عالی سے نوازا تھا اس لئے بہت جلد مضمون نگار مصنیف شاعر تاریخ کو مہاری قانون وراثت اور مہار علم الانصاب کے حیثیت سے پہچانے گئے حضرت مولانا پیر غلام دستگیر نامی رحمہ ملالے اپنے والدی گرامی کے دستحق پرس پر بیعت ہوئے اور ان کے بعد ان کے سجادہ نشین مقرر ہوئے حضور شرف ملت حضرت علامہ عبدالحکیم شرف قادر علی رحمہ رضوان فرماتے ہیں کہ جب آپ یعنی حضرت مولانا غلام دستگیر نامی رحمہ ملالے شیخ عبدالجلیل بندگی رحمہ ملالے کے مزار شریف کے عقاف کے متولی مقرر ہوئے تو آپ نے ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا اور نہ صرف بزرگوں کے مزارات کے دیکھبال کی بلکہ ان کے علمی تبرکات کو شائع کر ذائع ہونے سے محفوظ کیا اور ہمیشہ کے لئے ان کو محفوظ کر دیا الغرس جنابی نامی ایک پیر زادہ اور مزارات کا متولی ہونے کی حیثیت سے وہ کاران و مایہ انجان دیئے ان کا ترزیم الموجودہ دور کے بعض مشائق کے لئے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے حضرت مولانا غلام دستگیر نامی رحمہ ملالے کا وصال سات رجب المرجب تیرہ سو اکاسی حجری بر مطابق سولہ دسمبر 1961 کو ہوا آپ کی تدویر رتہ پیران زلہ شخو پورا میں حضرت قلندر شاہ کے مزار کی یہ ہاتھے میں واقع ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارش نازل فرمائیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمینٹ باکس بتائیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائیک اور شیئر ضرور کریں السلام علی موسیقی